آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کرپٹو مارکٹ میں کچھ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں خطشہ کیا ہے کہ اگر میں نے کسی بھی ایکس وے زی کرپٹو میں اپنے پیسے انویسٹ کیا تو کہیں اور وہ پروجیکٹ جو ہے ڈمپ نہ ہو جائے وہ سکیم نہ کر جائیں کہیں وہ پروجیکٹ بالکل ہی زیرو نہ ہو جائے اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو کہیں سے یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی وہ کونسے کرپٹو پروجیکٹ تھے ہیں کہ جہاں پہ بائننس ایکسچینج نے پولی چین نے کوکوائن نے بائی پٹ نے پٹ گیٹ نے اپنا پیسے انویسٹ کیا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ لوگ بھی وہاں پہ اپنا پیسے انویسٹ کر کے کم سے کم نقصان سے بچ سکتے ہیں اور جب پروفٹ ہوگا تو ڈیفنیٹلی وہاں سے آپ کو ایک اچھا خاصا پروفٹ بھی مل سکتا ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے بالی ہے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ ایکسچینجز پہ اور کوائن مارکٹ کیپ پہ اویلیبل کچھ ایسے آپچنز کو ڈسکس کرنا جاتا ہوں جو کہ ہماری نظروں سے اجلے ہیں اور بغیر انویسٹمنٹ کے ہاں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ پروفٹ آزل کر سکتے ہیں اب جیسے کہ بائی بیٹ ایکسچینج کے اوپر آپ لوگ اگر آؤ تو ٹریڈ اوپشن میں آ کر آپ کو ایک کلک جو ہے سپورٹ ایکس کے اوپر کرنا ہے یہاں پہ اور دوسرا جو کلک ہے آپ نے کرنا ہے ٹریڈ میں رہتے ہوئے ہی سپورٹ ایکس میں آئیں تو یہ ایڈروپ ہنٹ تک اوپشن ہے دوسرا کلک آپ نے یہاں پہ کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ دو پیجز یہ اوپن ہو جائیں گے پہلے پیجز کے اوپر اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ ٹوکا سپلیش کے نام سے یہ ایک لمبی لسٹ ملتی ہے یہاں پہ یہاں پہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ نیرو جو ٹوکن ہیں ڈیپاؤزٹ کرو ٹریڈ کرو تو آپ لوگ ان کے ایڈروپ میں شامل ہو سکتے ہیں یہاں پہ میک ٹوکن کو جسٹ ٹیپاؤزٹ کرو آپ ان کے ایڈروپ میں شامل ہو سکتے ہیں آرڈو ٹوکن کو سول ٹوکن کو ٹریڈ کرو اسے ٹیپاؤزٹ کرو دوسرا یہی پہ رہتے ہوئے ایڈروپ ہونکے کو آپشن ہے اب ان کے چکنے بھی ایڈروپ سے وینڈ ہو چکے ہیں جو بھی کریپٹو پروجیکٹ یہاں پہ انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کے ٹیلگرام کو ٹویٹر کو یوٹیوب کو مطلب ہے جو بھی سوچل میڈیا ان کی ٹیم ہوتی ہے پلیٹ فارمز ہوتی ہیں کہتے ہیں انہیں جوائن کریں یہاں پہ اگر ٹریڈ کریں تو آپ لوگ آ کر ان کے ایڈروپ میں پارٹسپیٹ کر لیں یہاں پہ جو منیموم ایڈروپ ہے وہ پچیس ڈالر تک ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ کوئی بھی ایونٹ آبتا ہے آپ لوگوں نے آ کر بند کر دیں یہاں پہ آ کر جوائن کر لینا ہے اب یہاں پہ یہ انٹ ہوئے بھی ہیں اگر بائی پیٹ ایکچینج پہ آپ کا اکانٹ نہیں بنایا ہے لنک آپ کچھ ویڈیو پہ ڈسکرپنیاں سے مل جائے گا سیم چیز آپ لوگوں کو کوئی ان کو پر ملتی ہے جیم سپیس کے نیم سے یہاں پہ بھی آ کر آپ سیم جو گامے کر سکتے ہیں اب کوئی ان کے اوپر اور بائی پیٹ ایکچینج کے اوپر آپ لوگوں کے لیوریج ٹوکنز ملتے ہیں مگر یہاں پہ باشروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے یہ کہوں گا اگر یہاں پہ آپ لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہے تو دس ڈالر سے زیادہ نہیں کرنی ہے کیونکہ لیوری ٹوکنز جو ہے ایسی بلا کا نام ہے جو آپ کے دس ڈالر کو ایک اللہ ڈالر بھی بنا سکتے ہیں اور ایک اللہ ڈالر کو دس ڈالر بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آ کر آپ کو لیوری ٹوکنز ملتے ہیں پاندس پندرہ بیس ڈالر میکسیمم سے زیادہ نہ کریں کیونکہ یہاں پہ جو رسک ہے ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے مگر آپ اگر بولش مارکٹ میں رہتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں تو یہاں پہ دس ڈالر کو ایک ہزار دوزار ڈالر بھی بنا دیتے ہیں سیم طریقہ کار سے آپ لوگوں کو بائی پیٹ ایکچینج کے اوپر بھی جو ہے لیوری ٹوکنز بن جاتے ہیں اب ہمارے پاس میں ایک 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 ایکس جو کہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے مگر اس وقت کی یہ ایک بیسٹ ایکچینج ہے جو کہ پاپولر ہونے کے لیے آپ لوگوں کو سائن اپ بونس کے طور پر سب سے زیادہ ریوارڈز دے رہی ہے سائن اپ کرنے پر 30 ڈالر کا میسٹری باکس ملتا ہے کے بائی سی مکمل کرنے پر 500 فرسٹ ڈپاؤزٹ کرنے پر 500 وہ فرسٹ ٹریڈ کرنے پر آپ لوگوں کو جہاں پہ تقریبا تقریبا بھی 800 ڈالر تک کا منافع ہوتا ہے یہ میسٹری باکسز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ اچھے ریوارڈز ملنے کی وہ امید ہوتی ہے اگر اس پر بھی اکاؤنٹ نہیں بناوا ہے تو لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپچن سے مل جائے گا ابھی دو چیزیں آپ لوگوں کو ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اسے بہت غور سے سنیے اور سمجھئے گا میں اس وقت میں کوئن مارکٹ کیپٹین آپ لوگوں کے پاس میں کوئی بھی ایکس ویڈزی ٹوکن ہے جیسے کہ یہ ہے دوگز یا دوگز جو کچھ بھی ہے آپ کہتو یار میں نے اس کرپٹو پروجیکٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا تھا مگر میں اسے مس کر چکا ہوں کہ ایسی طرح کے کا کوئی اور بھی کرپٹو پروجیکٹ ہے جو مجھ اسی طریقہ کار سے پھر سے پروفٹ دے دے تو آپ لوگوں کے یہاں پہ سیمیلر کوئنز کا ایک آپشن ملتا ہے اب سمپر اس پر کلی کرتے ہیں تو ہوگا کیا کہ سیم ایکو سسٹم پر رہتے ہوئے سیم بلوکچین پر رہتے ہوئے پرائیس رینج بھی تقریبا تقریبا سیم ہوتی ہے 24 آرز کو والیم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کو یہاں پہ کچھ کرپٹو پروجیکٹس جو ہیں سجیسٹ کر دیا جاتے ہیں کہ جہاں پہ آ کر آپ انویسٹ کر کے دوبارہ سے ایک رسک جو ہے لے سکتے ہیں تو جو بھی یہاں پہ کرپٹو پروجیکٹ کو اپن کرتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اوپر سیمیلر کوئنز کا آپشن ملتا ہے آپ لوگ اس آپشن کو استعمال کر کے کچھ اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں دوسرا اپشن دیکھئے کوئن مارکٹ کے اپر رہتے ہوئے آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹوکن انلوک کا یہ اپشن ملتا ہے اس کا مطلب میرے بھائیو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک جو سپیسیفی کرپٹو ہے اس کی کتنی سپلائی مارکٹ میں جو ہے انلوک ہونے والی ہے اور جب کسی کی سپلائی انلوک ہونے والی ہوتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خاص کرپٹو میں آپ کے ایک ڈمپ ملنے والے ہیں تو آپ لوگ اس سے پہلے ہی ایکزیٹ ہو کر اپنے آپ کو نقصان سے بزا سکتے ہیں اور یہاں پہ کتنی دیر کے بعد کتنے گھنٹے کے بعد وہ انلوک ہونے والا ہے اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو یہاں پہ من رہی ہوتی ہے اب جو میں نے اب سے سٹارٹ بھی بات کی تھی اس کا آپ لوگوں کو جو ہے انسر دینے لگاؤں میں نے جسٹ گوگل بھی جا کے لکھا ہے ٹوپ کوئن بیس وینچر پورٹفالیو ٹوکنز پھر میں نے لکھا ہے بائنیس ایکشینج کی حوالے سے میں نے سیم یہاں پہ یہی question کیا ہے اور اگر میں اس شگہ پہ آتا ہوں تو ٹوپ پولیچین کیپٹل پورٹفالیو ٹوکنز بائی مارکٹ کپیٹلائزیشن مطلب یہ کہ پولیچین نے کن کن کرپٹو پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہے بائنیس ایکشینج نے کن کن کرپٹو پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہے اور پھر کوئن بیس نے کن کن کرپٹو پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہے تو اس کی لسٹ میرے پاس میں آ چکی ہے اب میں نے یہ لسٹ کہاں سے لیا ہے مجھے کیسے پتا چلا ہے یہ نیمز کا اگر آپ گوگل بھی آئیں تو یہاں پہ آ کر آپ جسٹ لکھیں تو آپ کے سامنے یہ بڑی لسٹ آ جائے گی آپ کسی کا بھی نیم ڈال کر گوگل پہ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں کہ کن کرپٹو پروجیکٹس میں کچھ بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے تو آپ کے پاس میں کچھ ایسی لسٹ آ جاتی ہے آپ نے کہا کرنا ہے کہ جو بھی کربٹو پروجیکٹس آپ لوگوں کو یہاں میں ملتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی انہی میں انویسٹمنٹ کر دینی ہے مطلب یہ کہ میرے پاس میں یہ پوائنٹ بیس ہے تو پوائنٹ بیس نے جو ہے میٹنگ میں انویسٹ کیا ہوئے اے آر میں انویسٹ کیا ہوئے سی میں کیا ہوئے فلو میں کیا ہوئے ڈبلیو میں کیا ہوئے مینہ میں کیا ہوئے اس چیز سے ایک چیز کی شورٹی ہو جاتی ہے کہ ان ایکچینجز کا جو ریسرچ ٹیم ہے ان کا جو ریسرچ ورک ہے ہم سے بہت اچھا ہے بھئی بہت اچھا ہے تو یہ لوگ نقصان میں آنے کے لیے پیسہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں تو جن کرپٹو پروجیکٹس میں کچھ بڑے وینچر کیپٹلسٹ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں آپ لوگ بھی وہیں پہ پیسہ انویسٹ کریں خود کی ریسرچ اتنی مت کریں کسی یوٹیوبر کے کہنے پہ مت جائیں جو یہ والا آپ کو طریقہ بتایا ہے آ کر سرچ کرنے والا اس طریقے سے انویسٹمنٹ کریں اور آپ لوگ یہاں سے ایک اچھا خاصا موٹا تگڑا پروفٹ کما سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ لوگ کیسے لیکویڈیشن لیولز کو چیک کرتی ہیں اس کا لنک آپ کے ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں سو دیٹ ہم ایسا کونٹنٹ آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ